پانچ منٹ حجت الودا کا موقع ہے میرے نبی ہیں واپس آ رہے سرکار اچانک حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے توجہ ہے جوانوں اے تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ ہاں اللہ سلامت رکھے حجت الودا کا موقع میرے سرکار واپس آ رہے صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نبی کے ساتھ تھی فرماتی ہے کھجور کا ترخت آیا سرکار ٹھہر گئے وہ فرمانے لگے آئیشہ میری سواری کی نکیل پکڑ دو کیا فرمایا میری تم بھی کچھ سیکھ لو میری سواری کی نکیل پکڑ لو اجی تم پہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہے ادھر والے محلے پہ بھائی ہے ٹھکے دار کوئی ٹیکس تو نہیں لگایا اجی لگا نہیں ہے تو پھر بولو میری سواری کی نکیل پکڑ لو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے نکیل پکڑی آقا فرماتے آئیشہ میں جا رہا ہوں سرکار گئے چلتے چلتے ایک ٹیلے پر چڑے اور جیسے ٹیلے پر چڑے نہ اچانک سرکار میری نظروں سے اوجھل ہو گئے فرماتی کچھ دیر کے بعد ابھی کچھ دیر گزری تھی میں نے سرکار کی رونے کی صدا آئی اور اس برد کے ساتھ سرکار رو رہے تھے کہ میرا دل ہلنے لگا میں سوچنے لگی کہ جگہ چھولوں میں جا کے نبی کو تشلی دوں فرماتی میں یہ سوچ رہی تھی اپنی جگہ پر لیکن دل میں خیال آیا آئیشہ نبی نے منع فرمایا ہے فرماتی میں اپنی جگہ سے نہیں ہوں تھی بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی فرماتی کچھ دیر گزری ہے جب میرے نبی کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے تھے آقا کریم میرے پاس آئے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے سرکار آب گئے تو مسکرہ رہے تھے لیکن جب پہنچے گے تو آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی یا رسول اللہ وجہ کیا تھی آقا فرماتے آئیشہ تجھے کیا بتاؤ جب میں اس جگہ سے گزرنے لگا تو مجھے اپنی ماں آمینہ کی یاد آ گئی اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج اپنی ماں کو سلام کرتا چلا جاؤ اللہ وکبر فرماتے آمین اب فرماتے آئیشہ میں جب پہال کے پیلے پر گیا تھا وہاں میری آمینہ کی قبر ہے میری ماں کی قبر ہے اے آئیشہ جب بیٹے ترقی کرتے ہیں ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹوں کی ترقیہ دیکھیں میرے نبی فرماتے ہیں آئیشہ میرے دل میں خیال آیا میری ماں نے اس وقت مجھے دیکھا تھا جب میرے بچپن کا زمانہ تھا میں یہ چاہتا تھا کاش آج میری ماں بوجود ہوتی سورج کو پلٹتا دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی چال کے ٹکڑے دیکھتی کتنا خوش ہو جاتی اور پھر میں میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا فرماتے ہیں جب ماں کی قبر پہ پہنچا میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور اپنے بیٹے محمد کو بیٹا کہکہ آواز دے لیتی اور ایک بار سینے سے لگا لیتی میرا کلیچہ ٹھڑا ہو جاتا آقا فرماتے ہیں آئیشہ اتنا خیال آیا بس میرا دل دھرکا اور میرے درد کے ساتھ میرے آسو نکلے گئے فرماتے آئیشہ جب درد کے ساتھ میں رویا اور میں نے ماں کی قبر پہ جا کے یوں ہاتھ اٹھائے گئے اور رو کے کہا تھا یا اللہ زندگی دینے والا بھی تو ہے موت دینے والا بھی تو ہے میرے پروردگار میری ماں کا زندگی دے دے تاکہ کاش میری ماں مجھے بیٹا کہکہ سینے سے لگا لے آقا فرماتے ہیں آئیشہ اتنا کہنے کی تیر تھی کہ ابھی ہاتھ نیچے لگی آئے تھے اچانک میری ماں کی قبر کن جاتی ہے کیا دیکھتا ہوں میری ماں آمینہ سامنے کھڑی ہے اور آٹھ بڑھا کے کہتی ہے آ بیٹے میرے سینے سے لگ جا فرماتے آمینہ فرماتے آئیشہ آج میں ماں کے سینے سے لگ کے آیا ہوں اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں اس کے سینے سے لگ کے بھی آیا ہوں اور اسے وہ اپنا کلمہ پڑھا کے بھی آ گیا ہوں فرماتے ہیں آئیشہ آج میں نے اپنی ماں کو اپنا کلمہ پڑھا دیا گئے اس لیے کہ وہ جنتی تو ہے گی میری ماں ہے لیکن کلمہ اس لیے پڑھایا تاکہ جب وہ جنت میں جائے تو میری ماں ہونے کی وجہ سے بخشش ہو جائے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے روت میں مرند کر دیئے اب تک اپنی ماں کے نام پہ کہا یا رسول اللہ ایک بار میرے نبی کی ماں کے نام پہ کہہ دو یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھ کے شاغف تیری میری ماں کا تذکرہ ہو تو تیرا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے آج میں نے اس ماں کا ذکر کیا جس کی تعریف کرو تم مدینے والا مسکرانے لگ جائے ہاں یقیناً یہ باتیں گمبد خضرہ تک فرشتے پہنچاتے ہوں گے اور یاد رکھنا میرے نبی مسکرہ کے گمبد خضرہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یا اللہ جس نے میری ماں کی باتیں سنی اور کی گئے اللہ ان کی ماں کو سلامت رکھنا ہاں شاہیب ماں ماں ہوتی ہے ان کی قدر کر لو اگر یہ چلی گئی نہ تو پھر ساری دولت لے کے گھومنا اور کہنا کوئی مجھے میری ماں کا چہرہ لادے ساری دولت لے کے گھوم ہوگے شاہیب تو لاکو اربع روپے لے کر بھی کوئی تمہیں ماں کا چہرہ نہیں دکھا سکتا ہے آج ان کی قدر کر لو ان سے پیار کر لو ان سے محبت کرو کہ یہ چلے گئے نا تو بڑھے ضرور ہیں کمزور ضرور ہیں آج مجھے ہزار دے کے کہہ دوگے مولوی دعا کرنا ذرا بھیجنی سے اچھا ہو جائے سو روپے دے کے دس ہزار دے کے کہو گے دعا کرنا کام اچھا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے میں دس ہزار لے کے بھی دل سے دعا کر دوں ہاں یہ ضروری نہیں ہے میں دس ہزار لے کے دل سے دعا کر دوں میں کہوں گا میرا تو کام ہو گئے دس ہزار مل گئے جا بھئی تیرہ بھی سکنیس میں برکت ہو جائے میں سمجھانے کے لئے کہہ دوں گا لیکن خدا کی قسم ماں باپ بڑے ہوتے ہیں اور کمر میں درد گھٹنوں میں درد کروٹ لے تو آغ نکلے بیٹھے تو آغ نکلے پانی پیے تو ہنکاریں نکلے لیکن آدھی رات میں بھی اگر ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے نا آدھی رات میں بھی ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہتی اللہ میری کمر کا درد ٹھیک کر دے اللہ میرے گھٹنے کا درد ٹھیک کر دے اللہ میرے سر کا درد ٹھیک کر دے نہیں آدھی رات کو بھی جواب کھلتی ہے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کہتی اللہ میری تو خیر ہے میرے لالوں کو سلامت رکھنا یہ ماں ہوتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے دعائیں دیتی ہے وہ صاحب صبح ہو جاتی ہے اس کی دعائیں ختم نہیں ہوتی ہیں تمہیں معلوم ہے کوئی یہ مسمجھنا میری ماں تو گوبر تھوپتی ہے گنڈوں کے کام کرتی ہے ہاتھ مٹی میں سہنے رہتے ہیں کیا دعا قبول ہوتی ہوگی ہاں یہ اس کی اپنی ذاتی ذاتی معامل آئے کہ اس کے ہاتھ کیسے رہتے ہیں لیکن فرمایا گیا اس کے ہاتھوں میں اگر گندگی بھی بھری ہونا نا خونوں میں اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو برکت دے دے یا میرے بیٹے کو سلامت رکھ فرمایا گیا کہ ہاتھ کتنے بھی گندے ہو اور ماں کے جب بیٹے کے لیے اٹھتے نا تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا اور فرمایا کیوں ہل رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ ایک ماں نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اس وقت تک نہیں رکھیں گے جب تک اس کی دعا پوری نہیں کر دی جائے گی آواز آتی ہے یہ عرش ٹھہر جاتا تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہے ہم نے اس کی زبان کھلتے ہی اس کی ساری دعایں قبول فرما لیے یہ عثمہ کی کہانی ہے ساکیب جس کے ہاتھ بوبر میں سنی رہتے ہیں